بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش آمدید تو یہ لکڑی کا دروازہ جس سے ابھی میں اس طرف آیا ہوں یہ لاہور کا دروازہ ہے روشنائی دروازہ اور اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو جہاں پر میں نے دہری دروازے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو اسی دروازے سے میں نے پھر اپنے سفر کا اختیام کیا تھا تو یہاں سے آپ روشنائی دروازے سے گزریں تو پھر آپ یہ حضوری باگ اور شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا یہ جو کمپلیکس ہے یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دائیں جانبی یہ شاہی قلعہ کے معارض ہے اور یہ والا جو دروازہ ہے شاہی قلعہ کے اس کا نام عالمگیری گیٹ ہے پچھلی ویڈیو ہے اس میں میں نے بادشاہی مسجد کے بارے میں بتایا تھا جو اورنگ زیب عالمگیر نے بنائی تھی اسی دوران جب بادشاہی مسجد بنی تھی تو اس وقت یہ جو گیٹ ہے عالمگیری گیٹ یہ بھی بنایا گیا تھا شاہی قلعہ کے عالمگیری گیٹ کے بالکل سامنے یہ حضوری باگ کی بارہ دری ہے تو یہ ننجیج سنگھ نے 1818 میں تعمیر کروائی تھی اور کہتے ہیں کہ پہلے اس کی تین منزلیں تھیں بلکہ میں نے ایک تصویر دیکھی ہوئی ہے پرانی بلیک انڈ وائٹ جس میں اس کی دو منزلیں تو میں نے دیکھی ہیں لیکن بار میں پھر جب یہاں با لڑائیاں وغیرہ ہوئی سکھوں کے آپس میں اور اس کے علاوہ انگریزوں کے ساتھ لی تو اس میں اس کو نقصان پہنچا اور اس کی جو باقی اوپر بڑی منزلیں ہیں ابھی موجود نہیں ہیں تو جناب ابھی چلتے ہیں ہم شاہی قلعہ کے جانب یہ اس کی مین انٹرنس ہے عالمگیری دروازے سے تو یہ دیکھی لکڑی کا پورانا سا دروازہ ہے یہ دیکھئے تو ابھی یہاں سے میں ٹکٹ لیتا ہوں اور پھر اس کے اندر چلتے ہیں تو پچاس روپے کی ٹکٹ ہے جو کہ کافی مناسب ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے جن ویورز نے میرا چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتی رہیں آگے لاہور کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز آ رہی ہیں تو ساتھ رہیے گا یہ تھوڑی سے چڑھائی ہے جو میں چھڑ کے ابھی یہاں تک پہنچا ہوں اور یہ مزید ابھی چڑھائی باقی ہے تو یہاں پر پل ہے ابھی دیکھتے ہیں جا کے سارے چیزیں جتنی یہاں پر جگہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی جو تاریخ ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں شاہی قلعہ قدیم قلعہ ہے گیاروی صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے دور میں یہاں پر ایک مٹی کا کلا تھا اس کے بعد جو مسلمان حکمران تھے سلاتینی دہلی اور دیگر مسلمان حکمران انہوں نے بھی اس کے لئے کی تعمیر کی اور کئی دفعہ یہ تباہ و برباد بھی ہوا منگولوں نے امیر تیمور نے جب لاہور پر حملہ کیا تو اس کو تباہ و برباد کر دیا اور موجودہ شکل میں یہ جو قلعہ بھی یہاں پر موجود ہے یہ پختہ شکل میں یہ مغلیہ دور میں قائم کیا گیا تو آئیے آپ کو بھی بہت دلچسپ جگہ دکھاتا ہوں یہ ہے شاہی بابرچی خانہ تو یہ جو ہے یہ شاہ جہان کے دور میں تعمیر کیا گیا اور محل کے لئے جو کھانے پینی کے اشیاء تھی مشروبات تھے مٹھائیاں وغیرہ وہ سب یہیں پر بنتی تھی جب یہاں پر سکھوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اس امارت کو کاوی نقصان پہنچایا یہ پوری جگہ جو تھی اس کو انہوں نے جانوروں کے باندھنے کے لئے گھونوں کے استبل کے طور پر اور گودام کے طور پر استعمال کیا تو جو اس کی پہلی حالت تھی وہ ظاہر ابھی نہیں ہے اس کے بعد جب انگریز آئے تو انہوں نے اس کو جیل میں تفتیشی مرکز میں کنورٹ کر دیا چنانچہ یہاں پر کئی سیاسی رہنما جنگ ازادی کے رہنما تو یہاں پر رہے ان پر تشدد کیا گیا کئی کو مار دیا گیا پاکستان کے بننے کے بعد تک بھی تقریباً 1980 کی دہائی تک یہ جو جگہ ہے اس کو تفتیشی مرکز اور جیل کے طور پر استعمال کی جاتا رہا یہ دیکھیں یہاں پر دو توپے لگی ہیں اور بلکل ہی سی طرح کے توپے میں نے الحمرہ کے محلات میں دیکھی تھی اسپین میں تو شاہی قلعہ کی تاریخ کافی تلخ ہے اس کی کافی ڈارک ہستری ہے یہاں پر کئی سیاسی رہنما جو ہم کو قید رکھا گیا کئی جو تاریخِ ازادی کے جو سپاہی تھے ان پر یہاں پر تشدد ہو گا ان کو مارا گیا تو ذلکار ری بھٹو جو ہیں پاکستان کے وزیر آزم تو جب زیار کی ڈکٹیٹر شپ تھی مارشلہ تھا ان کو بھی یہاں پر کافی عرصہ ان کو یہاں پر قیاد رکھا گیا ایک کوٹری ہے یہاں پر میں نے دیکھی نہیں ہے تو وہاں پر ان کو کافی عرصہ قیاد رکھا گیا تو اس کے علاوہ سیاسی رہنما اکثر ان کو یہاں پر نظر بند کیا جاتا تھا تو یہاں پر لگتا بھی کوئی بچوں کا کوٹریپ آیا ہوا ہے سکول کا تو اس جگہ پر ایک دروازہ ہے اس دروازے کا نام ہے مسامن یا سامن دروازہ یا سامن برج بھی اسے کہتے ہیں تو یہ جو ہے شاہ جہان نے تعمیر کروایا تھا اور عالم گری دروازہ جب نہیں بناتا تو اس سے پہلے شاہی قلعے میں داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ استعمال ہوتا تھا یعنی کہ اس کا آپ کہہ لیں کہ یہ مین دروازہ تھا اس دروازے کو حال ہی میں رینویٹ کیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر نیچے ایک سرنگ تھی جو کہ یہاں سے دریائے راوی جو کہ اس پر قلعہ کے ساتھ ہی بہتا تھا وہاں تک وہ سرنگ جاتی تھی اس دروازے کے ساتھ ہی اسلے کا ڈیپو ہے اسے بارود خانہ آپ کہہ لیں تو یہ انگریزوں نے تعمیر کروایا تھا تو اگر آپ یہاں پر آج سے کچھ آپ کہہ لیں کہ آٹھ دس سال پہلے آتے تو یہ پوری جگہ جو تھی کہ کافی بیران تھی قسم پورسی کا شکار تھی یہاں پہ جھاڑ جنکار تھے تو بعد میں یہاں پر جو محکمہ سارے قدیمہ ہیں انہوں نے کافی محنت کی ہے یہ دیکھیں ابھی کس قدر خوبصورتی سے اس تمام جگہ کو انہوں نے دوبارہ رینویٹ کیا ہے اور میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر انہوں نے لیٹس ٹکنالوجی یوز کی تھی لیزر ٹکنالوجی یعنی کہ پوری امارت کو نیچے سے ریٹیکٹ کرنے کے لیے اور پھر بعد میں یہاں پر خودائی وغیرہ کی گئی تو یہ والا پورا ایریا جو ہے یہ انگریزوں نے بنایا تھا اور اس کے علاوہ اس ہاتھ میں اس کے سڑک ہے وہ بھی انگریزوں نے ہی تعمیر کی تھی جس کے پول میں سے ابھی میں گزر کے آیا ہوں پہ شاہی کے علاقے اندر ہی میں بھی ایک جگہ پر موجود ہوں یہ کافی بلان جگہ ہے تو یہاں پر آپ کو لہذا سے پیسے دینے پڑتے ہیں اور پھر یہاں پر آکے آپ جو ہے پینورامک کسیب بھی اپنی سیلفی لے سکتے ہیں پکچرز دیکھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے یہ جگہ یہ شیش محل ہے اور پھر یہ اس جانب اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھئے یہ بادشاہی مسجد عالمگیری ذروازہ اور انجید سنگھ کی سمادی جو ہے وہ یہاں سے آپ کو دکھائی دے گی اب یہ سورج اس جانب ہے تو بہت زیادہ اس کا ویو کلیر نہیں آ رہا سورج اگر دوسرے ذرہ ہوتا ہو یہ دیکھیں منارے پاکستان یہ تھوڑا کلیر ہے تو اگر آپ یہاں پر آئیں تو آپ یہاں پر آ کر تھوڑے اضافی پیسے دیکھ کس جگہ پہ آ سکتے ہیں اور پھر آپ تصاویر وغیرہ اپنی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے جناب بہت سے خوبصورت ویو ہے تو پینورامک سا ویو ہے یہاں سے بادشاہی مسجد منارے پاکستان اور دیگر تاریخی مقامات کا تو یہ دیکھئے جی شیش محل جیسے بجاہ طور پر آپ شاہی کے لئے کی سب سے خوبصورت جگہ کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک محل ہے جہاں پر کمرے ہیں اور ان پر شیشے کا چھت پر دیواروں پر بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے پر لائٹ جلی ہو تو آپ کو تمام جو آئینے ہیں شیشے جہن میں اکس دکھائی دیتا ہے تو اس کے بارے میں میں انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو ایک بناوں گا کیونکہ یہ بزاتے خود اس کے لئے جو الہدہ سے ویڈیو درکار ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میری اس کے بارے میں ہوگی یہ یہاں پر جو آپ سیڑھیاں دیکھتے ہیں ان کو ہاتھی پیر کہا جاتا ہے کافی چوڑی چوڑی سی سیڑھیاں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہاتھی ہیں وہ شاہی کے لئے منٹر ہوتے تھے شاہی کے لئے ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مختلف مسلمان حکمران تھے خاص طور پر مغل حکمران انہوں نے وقفے وقفے سے اپنے دور میں اس قلعے میں اضافے کیے تو شاہی کے لئے یہ جو حصہ سے پائیں باغ کہا جاتا ہے اور یہ والا حصہ شاہ جہاں نے سولہ سو تیتیس میں تعمیر کروایا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت سا ایک باغی چاسا بنا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیادیں ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں یہاں پر ایک باغ نمائی جگہ تھی جس میں کمرے تھے یہ دیکھیں سامنے ایک بنگلا سا نظر آ رہا ہے اسے خلوات خانہ کہتے ہیں پیدے دیکھیں جناب اس درخت پر پھل لگا ہوا ہے تو کسی زمانے میں یہاں پر پھل دا درخت ہوتے تھے کمرے ہوتے تھے جس میں سے کچھ آج بھی باقی ہیں اس کے ساتھ ایک دوسرا احاطہ ہے تو آئیے ابھی اس طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ ہے خواب گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رواجتی مغلباس میں ملبوس سپاہی کھڑے ہیں تو بالکل انہوں نے اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے جس طرح کے مغلیہ دور میں ہوتا تھا تو یہ جو احاطہ ہے اس کا نام ہے شاہ جہانی احاطہ اور اس کے ایک طرف جو پہلے آپ نے امارت دیکھی تھی وہ خواب گا ہے اور سامنے کی طرف پر اس کے دیوان خاص ہے پریدی کی یہاں پر اس کی ہسٹری لکھی گئی ہے تو یہاں پر یہ آج کل بہت سہولت ہے کہ آپ کو جس جگہ پہ آپ جائیں تو وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اور تمام جو تفاصیل اس جگہ کے بارے میں وہاں پر لکھی گئی ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں دیوان خاص کی طرف جا کے تو یہ سامنے جو بارہ دری سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ دوان خاص تو یہ دیکھیں جناب درمیان میں یہ ایک جگہ بنی ہے اور اس میں بہت خوبصورت سا ایک فوارہ اور یہ دیکھیں سامنے یہ ہے دوان خاص بہت خوبصورت جگہ ہے اور کہتے ہیں کہ جو شاہ جہان تھے ان کو یہ والا احاطہ یہ جگہ بہت پسند تھی تو اسی وجہ سے اس جگہ کو بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اور کنسپٹ وہی ہے کہ ایک جنت کی طرح کا ایک جنت نظیر قسم کا ایک گارڈن ایک باغ اس طرح کا بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو پرشن گارڈنز کا کنسپٹ ہے یہ دیکھیں اس قطر کو خوبصورت ہے دیوان خاص سنگے مرمر کی بنی بہت خوبصورت عمارت ہے یہ آپ اس کا فرش دیکھیں اور یہ دیکھیں ایک بہت خوبصورت سا نقش و نگار سے بھرپور ایک فوارہ ہے یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اس پر کام کیا گیا ہے اور پیلرز آپ دیکھیں تو یہاں پر ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کس قدر خوبصورت بیو ہے تو یہ دیکھیں جناب کسی زمانے میں تھوڑے فاصلے پر یہاں سے دریارہ بھی گزرتا تھا تو آپ تصور کر سکتے ہیں کس قدر خوبصورت یہاں سے بیو ہوتا ہوگا یہ والے جگہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ شاہ جہان کو بہت پسند تھی اور اس جگہ پر دربار لگا کرتا تھا اور جو سلطنت کے امور تھے ان کے بارے میں ڈسکشن ہوتی تھی یعنی کہ دیوانے یہ خاص تھا اس کے ساتھ ایک دیوانے عام بھی ہے جہاں پر عام لوگوں کی رسائی ہوتی تھی تو اس نمارت میں میں نے خاص چیز نوٹ کی ہے ابھی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ پلرز کی اوپر دیکھیں اور چھت سے نیچے دیکھیں ابھی میں زوم کرتا ہوں تو یہ ہاتھی بنے ہوئے ہیں ہاتھی کے مجسمے اور تمام پلرز کی اوپر چھت کے نیچے چیز طرح کے مجسمے ہیں تو عام طور پر جو مسلمان دور کی امارتے ہیں ان میں ہاتھیوں کے مجسمے نہیں ملتے تو میرا اندازہ ہے کہ شاہ جی اکبر کے دور میں بنا ہو کیونکہ اکبر جو تھے شاہنشہ اکبر انہوں نے ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش کیتی دینِ الٰہی جو کہ مسلمان اور ہندو مذہب اور سب کا ایک اب کہلے متنجن سائی تھا تو شاید انہی کے دور میں یہ جو ہاتھی ہیں اس والے یہ امارت بنی ہو یہ جو سامنے آپ امارت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آج کل مغل گیلری قائم ہے تو آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں شروع میں ہی دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ ایک دروازہ ہے لکڑی کا اور بہت خوبصورت اس پہ کام کیا گیا ہے یہ امارت اصل میں شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ تھی اور ابھی اسے مغل گیلری میں کنورٹ کر دیا گیا ہے مغل گیلری میں مغلیا دور کے سکے ہیں دستاویزات ہیں شاہی فرمان ہیں اور سب سے خوبصورت چیز یہاں پر تاج محل کا ایک ہاتھی دانت کا بنا ہوا مارڈل ہے کہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے تو یہ مارڈل اٹھارہ سو بیالیس میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ یہ رائل البرٹ میوزیم ہے لندن میں وہاں پہ چلا گیا اور پھر 1950 میں حکومت پاکستان کو بطور توفہ اسے واپس کر دیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مغل گیلری ہے پہلے یہاں پر شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ ہوا کرتی تھی اور اصل میں یہ جہاں پر واقع ہے اس جگہ کو جہانگیری اہاتہ کہتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ خوبصورت یہ امارت ہے اور یہاں پر بھی بالکل جس طرح کہ وہاں پر پچھلی امارت میں ایک میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہاتھی کے مجسمے بنے ہوئے ہیں پلرز کی اوپر چھت کے نیچے اور بہت خوبصورت یہ ریڈ جو سٹون ہے اس کی بنی امارت ہے اور یہ جھنوکے سے بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت دکھائی لے رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ پورا جو اہاتہ اس کا نام ہے جہانگیری اہاتہ اور یہ پوری آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت منظر ہے یہ سامنے دیکھیں آپ بلکل پلرز ہیں اسی طرح کے ہاتھی کے مجسمے ہیں اور اس اہاتھے کے درمیان میں ایک بہت بڑا سا ہوز ہے اور درمیان میں اس کے ایک پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے جہاں پر پھر جانے کے لیے راستہ ہے تو یہ دیکھیں بلکل یہ شالہ مار باک اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو تو یہ بلکل ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے جہانگیری اہاتھے کی تعمیر شہنشاہ اکبر کے دور میں ہوئی اور بعد میں جو بادشاہ جہانگیر ہیں انہوں نے اس کی تعمیر مکمل کی ترمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے بلڈنگ ہے اور ساتھ میں ایک نئی اس میں بلڈنگ کا اضافہ کیا گیا تھا دورنجید سنگھ کا بیتا تا کھڑک سنگھ اس نے یہاں پر ایک حویلی تعمیر کی تھی تو بلکل وہ ابھی اس میں وہ الگ سی ایک امارت دکھائی دیتی ہے تو یہ ہے جناب دیوان عام تو یہ اصل میں مغل بادشاہوں کا دربار تھا اس کو شاہ جہان نے سولہ سو کتی سے سولہ سو تین تیس میں تعمیر کروایا تھا اور سامنے ابھی اس کے بہت بڑا سا گراؤنڈ ہے اور پھر گراؤنڈ کے بلکل سامنے یہ ولی دیوان خاص کی امارت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر توپے نصب ہیں اور پھر سیڑھیاں ہیں جو کہ دیوان عام کی جانب جا رہی ہیں تو یہ امارت ابھی اپنی اصل شکل میں تو نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہاں برہر طرف دیوان ہوا کرتے تھے جن کے راستے پھر اس حال میں کھلتے تھے لیکن گریزوں کے دور میں سکھوں کے دور میں یہاں پر ان امارتوں کو کافی نقصان پہنچا تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہوں گے لوگوں کو سزائیں ملتی ہوں گی اور بادشاہ جو ہیں اپنے سلطنت امور ان کو تیع کرتے ہوں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ابھی جو شاہد دربان تھے مغلیہ دور کے انہی کے لباس میں ملبوس یہاں پر ابھی یہ لوگ کھڑے ہیں انہیں ڈھال لیں اور نیزے پکڑے ہوئے ہیں اور سامنے پیچھے جو آپ جھروکہ دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو شہن شاکبر اور دیگر بادشاہ ہیں وہ اپنے دربار لگاتے تھے یہ امارت جس میں یہ جھروکہ واقعہ ہے اس کو دولت خانہ خاص وام کہتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے وہ جہانگیری اہاتہ واقعہ ہے جو ابھی تھوڑے در پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ سامنے جو امارت ہے یہاں پر سکھ گیلری ہے جو ابھی اس وقت بند ہو جکی ہے کیونکہ ابھی شام کا وقت ہے سورج ڈھلنے میں بھی تھوڑا وقت باقی ہے لیکن یہاں پر پتہ نہیں کیونکہ انہوں نے جو مغل گیلری تو اس کو بند کر دیا ہے اور یہ والا جو سکھ گیلری اس کو بند کر دیا ہے تو آئیے نیچے ایک اور آپ کو انٹرسنگ جگہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناک بہت ایک پرانا سا برگت کا درخت ہے اور پیچھے اس کے سوونیر شاپس ہیں اور سامنے یہ جو اوپر سیڑیاں جا رہی ہیں یہاں پر موٹی مسجد ہے لیکن ابھی تھوڑا سامن لگی رہا ہوں کہ مسجد اب بند ہو چکی ہے اس مسجد کے بارے میں بہت ہی پرسرار اور خوفناک کہانیاں مشہور ہیں یہ مسجد شاہ جہان نے سولہ سو پنتالیس میں تعمیر کروائی تھی اور اس کے چھوٹی سی مسجد ہے چھوٹے چھوٹے اس کے گمبت ہیں وہ شاہ جسی وجہ سے اس کے گمبت جو موٹی کے شکل کے ہیں اس کو موٹی مسجد کہا جاتا ہے اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جنوں اور روحوں کا بصیرہ ہے اور کئی لوگوں نے یہاں پر جنوں اور روحوں کو محسوس کیا ہے اور ابھی یہ بات سچ ہے کہ نہیں اس کے بارے میں تو ظاہر میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا جو اپنا خیال ہے ذاتی وہ تو یہ ہے کہ اکثر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ آتمی کی اپنی ہی اس کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے اس پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کو محسوس ہوگا لیکن بہرحال اس مسجد کے بارے میں اس طرح کی کئی کہانیاں مشہور ہیں وہ ساتھ میں یہ ایک اہاتہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چت پر کس قدر خوبصورت کام ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمانے میں یہ بہت ہی خوبصورت امارت ہوگی تو بھی میں دوبارہ باہر اس جانب آگیا ہوں یہاں سے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سوونیر شاپس ہیں ریسٹورنٹ ہے تو اگر آپ لاہور کے بارے میں مغلیہ دور کے بارے میں شاہی کلہ کے بارے میں سوونیرز ویرا فیدنے چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ری سکتے ہیں اور یہ وہ سیڑھییں ہیں اور دروازہ ہے جو کہ موتی مسجد کو جاتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس وقت یہ بند ہے لاہور کا یہ شاہی کلہ کئی ادوار کی داستانے سناتا ہے اس نے مغلیہ سلطنت کا روج و زبال دیکھا سکھوں کا دور دیکھا اور اس کے بعد برطانوی سامراج اس کے درو دیوار کو بری طرح نوچا گیا اس کے قیمتی پتھروں کو یہاں سے چرائیا گیا لیکن آج بھی یہ پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں پر موجود ہے پرانے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی اوپر جا رہی ہے تو اگر آپ گاڑی پر بیٹھنا چاہیں تو اس پہ بھی آپ سوار ہو کر شاہی کلر کی سیر کر سکتے ہیں تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن ویورز نے میرا چینل اپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور یہ سامنے وہی جگہ ہے جہاں سے پھر وہ ہاتھی پیر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جہاں سے ہاتھی اوپر چھڑتے تھے وہاں کے جگہ ہے اور اس کے ساتھ میں ہی یہ باہر جانے کا ابھی دروازہ ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ اسلام علیکم